احمدہو و نسولی و نسلیمو علی رسول ہیل کریم اس سیریز میں مزید امید ہے کہ رنگ لگ جائے ہو تو شیخ فرماتے ہیں قولہو صلی اللہ علیہ وسلم لا احسی سناءن علیک یعنی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ جب آپ نے فرمایا کہ میں نہیں گن سکتا یا نہیں حق ادا کر سکتا نہیں ادا کر سکتا سناءن علیک اے اللہ تیری جو تعریف ہے اس کا حق کما حق ہو وقولہو اور اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر اشارت فرمایا یہ تمام حدیث جو ہیں وہ صحہ ستہ میں لا احسی جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے نا غلون اور جو اگلا قول آ رہا ہے یہ صحیح مسلم میں غلون آ کے حواشی میں بھی ہم سکتا تیزی سے گزر رہے ہیں کہ بس قول لے گئے باقی وینا میرے اس کے اپنا حوالے نوٹ کیے ہیں انشاءاللہ نیکس سیشن میں ہم آپ کو بغیتہ تفصیل سے صحیح مسلم و بخاری کھول کے بھی دکھا دیں گے تو یہ ایک دعاؤں کے حصے ہیں اور یہ بھی دوسرے بھی دعاؤں کے حصے اب اس تأثرت بھی ہی فی علم غیب کہ جو کچھ تُو نے چھپا کے رکھا اپنے علم غیب میں تو تُو اپنی شانے جو ہے وہ یعنی مجھول طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے اور آگے یہ بات آئے گی بھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حسنِ عدب یا حسنِ عبدیت ہے وہ یہی ہے کہ معین تعریف کے بجائے مجھول طریق پر تعریف کی جائے یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے یہ زیادہ اس میں حسنِ عبدیت اور حسنِ عدب ہے وَقُولُ عُبِ بَقِرِ صِدِّقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الْعِرْزُ اندر کے لِدْرَاقِ اِدْرَاقُن اور اسی بات کو فردر سبسٹینشیئٹ کرتے ہیں حضرت عُبَقِر صِدِّقِ رضی اللہ عنہ اپنے اس قول سے کہ ان کا قول مشہور ہے الْعِرْزُ اندر کے لِدْرَاقِ یعنی ادراق کو پانے سے جو آجزی اور بیبسی ہے وہی اصل میں ادراق ہے یعنی علم اس باب میں معرفتِ الٰہی کے باب میں وہ علم اتنا ہی ہے اور اس کی انتہار یہی ہے کہ ہم آخر میں وادی حیرت میں ہو جائیں اور وادی اِرْز میں یعنی بیبسی میں آ جائیں کہ ہم اس کو نہیں پا سکتے نہیں کر سکتے نہیں اس کی شانِ بندگی ادا کر سکتے نہیں اس کی شانِ عظمت کا صحیح فہم رکھ سکتے اور یہی اس کے شان کے لائق ہے کہ وہ ذات جو ہے ہماری اکل سے ہمارے علم سے ہمارے ادراق سے معورہ ہے نہ صرف وہ بلکہ اس کے بہت سارے امور بھی ہماری تو ہمارے ہمیں جتنا علم اور جتنا ادراق دیا گیا ہے وہ بہت قلیل ہے اور یہی ہمیں سزاوار ہے تو بس اسی نوٹ پہ آج کا متصاصر رکھنا کا سیشن فتم کرتے ہیں انشاءاللہ اسی کو مزید آگے الائبریٹ کر کے کھولیں گے آپ کا ایک بات پہ شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ سے دعا کی درخواست بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضر قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین شکریہ شکریہ شکریہ